اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آج ہم بنانے والے ہیں چکن کچنار جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت تھوڑے ٹائم کے لیے یہ سیزن میں آتی ہے اس ریسپی کو بنائیں کیونکہ یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں تو چلیں اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت سمپل ہیں بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہے ریسپی بنانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کے ساتھ تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ ایک پورٹ پہ ہم نے آئل لیا ہے ہاف کپ ہم نے آئل کا استعمال یہاں پہ کیا ہے سب سے پہلے آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے اور یہاں پر ہم اس میں دو عدد میڈیم سائز کے پیاز ایڈ کریں گے جو کہ میں نے کیوبز میں کٹ کیے ہوئے ہیں پیاز کو ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے صرف ہلکا سا ہمیں اسے سوفٹ کرنا ہے جیسے ہی پیاز دیکھیں تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا ہے تو اس میں میں تیمارٹر شامل کر دوں گی دو عدد میڈیم سائز کی تیمارٹر ہیں جن کا میں نے سکن ریموف کر دیا تھا اور سیڈز نکال دی تھے یہاں پر وہ بھی کیوبز میں کٹے ہوئے تیمارٹر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون جنگر گارلک کا پیسٹ ایڈ کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہی پہ ہم اس میں تقریباً 3-4 ٹیبل سپون پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہم جو مسالہ اس میں ریڈی کریں وہ جلینا پانی ایڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ آپ مکس کر لیں اور یہاں پر اس میں سپائیسیز ایڈ کریں گے بلکل سیمپل سی سپائیسیز ہیں جو کہ ہر وقت ہم نورمل گھر میں ڈیلی بیس پہ یوز کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ 1 ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا ہے یہ بلکل آپ کے ٹیسٹ کیا اکورڈنگ ہے پاورڈر یوز کریں گے 1 1⁄2 ٹی سپون 1 ٹی سپون ٹرمریک اور کوریانڈر پاورڈر یہاں پہ ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اب یہاں پر کیونکہ ہمیں ٹیمارٹر کو اور پیاس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے میش کرنا ہے تو میں یہاں پر اس میں 1 فورت کپ کے قریب پانی ڈالوں گی اور اس کو ہم صرف دو منٹ کے لئے پریشر کک کریں گے تاکہ پیاس اور ٹیمارٹر جو ہے وہ بہت اچھا سا سوفٹ ہو جائے اگر آپ اس کو پریشر کک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو مسالے کو تھوڑا سا گرائنڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ بہت اچھا سا میش ہو کے بہت اچھا سموچ سا مسالہ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے پیاس اور ٹیمارٹر کو میں نے دو منٹ پریشر کر لیا یہ دیکھیں یہ بلکل سوفٹ ہو چکے اور اب ہم اسے سپون کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لیں گے دیکھیں جب مسالہ اس طریقے سے ریڈی ہو جائے آئل نکل آئے اور مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے سے بھون جائے تو یہاں پر میں اس میں چکن ایٹ کر رہی ہوں جو کہ ہمارے پاس اراؤنڈ سکس انڈرڈ گرام چکن ہے بس اب چکن کو ہم اس میں ڈال کر تھوڑا سا فرائے کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے تین سے چار منٹ میں نے چکن کو فرائے کیا ہے لیکن کیونکہ چکن ہمارے پاس کچھی تھی تو یہاں پر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے آلموسٹ ہاف کپ سے بھی کم پانی میں یہاں پر ایڈ کروں گی اور اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ چکن جو ہے تقریباً جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ کوک ہو جائے تقریباً پندرہ منٹ میں نے اس کو کوک کیا ہے اسی پانی کے اندر سلو فلیم میں اور چکن جو ہے وہ آلموسٹ سیونٹی پرسنٹ تک کوک ہو چکا ہوا ہے اب یہاں پر ہمیں اس میں دہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پاس کیونکہ سکس انڈرڈ گرام کچھنار ہیں تو یہاں پر ہم اس میں ہمیں one and half cup دہی use کریں گے تھوڑا تھوڑا سا دہی add کرتے جائیں گے اور اس کو ہم بھونتے جائیں گے اگر آپ ایک دم سے سارا دہی add کریں گے تو اس کے لنپ بن سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا کر کے دہی add کرتے جائیں اور اس کو بھونتے جائیں یہ دیکھیں جو دہی میں نے پہلے add کیا تھا وہ dry ہو چکا ہوئے اس کا پانی تو یہاں پر میں اور دہی add کر دوں گی ٹوٹل یوگرٹ کی کوانٹیٹی جو ہے وہ ہمیں ون اینڈ ہاف کپ چاہیے ہوگی اب بس اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بھون لیا ہے سارا دہی استعمال کر دیا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ مسالہ کتنا اچھا ریڈی ہوا ہے اب یہاں پر میں نے اس میں کچنار ایڈ کی ہے جو کہ 600 گرام ہمارے پاس کچنار ہے کچنار کو بہت اچھے طریقے سے دھوئیے گا کیونکہ اس میں اچھی خاصی مٹی ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے دھو کر ہم نے اس میں چکن میں ایڈ کر دیا ہے اور بس اب اب اسے بہت آپ کو زیادہ اس کو ہلانا نہیں ہے درواز یہ ٹوپ جائے گی بس آرام سے اس کو آپ سپیچولا کے مدد سے مکس کرتے جائیں سارے مسالے مرچے طرح سے مکس کر دیں اور اس کو ہم دم پر رکھیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس میں ہی یہ جو ہے وہ بہت اچھی سی سوفٹ سی ریڈی ہو جائے گی پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے اور یہ ریڈی ہے تو جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کچھنار جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہ بہت مزے کی بنتی ہے اپنی فیملی کو بنا کے دیں ان کے ساتھ انجوائے کریں کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت تھوڑے ٹائم کے لیے سیزن میں آتی ہے تو اس ریسیبی سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اس کو ضرور اپنے گھر میں بنائیں اگر آپ کو یہ ریسیبی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسیبی پسند آئی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک دیجئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں فرنس این فیملی میں شیئر کیجئے تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ